ہیلو نس سلام علیکم ایم رنگ ورنگ ورنگو آپ کو بتاؤں گے کہ یوکی سٹوڈنٹ ویزا ہوتی ہے اس کا سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ اپنی انیورسٹیز کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ آپ نے کس انیورسٹی میں اپلائے کرنا ہے آپ لوگ رینکنگ اٹھائیں فرسٹ انڈی انورسٹری اس کو جار ڈاؤن کریں کہ ہاں اس یہ یہ انورسٹری جو ہے آپ کا جتنا بھی جو بھی ریزلڈ ہے جو بھی میریٹ ہے جو بھی جی پیس کو ایکسپٹ کری ہے ٹھیک ہے پھر آپ اس کی فیز چیک کریں اپنی افورڈی بولیٹی کے اکارڈنگ کے آپ اس کی فیز کو جو ہے وہ میٹ کرے ہیں یا نہیں اس کے بعد پھر آپ نے جو کام سٹارٹ کرنا ہے آپ نے اپنی ڈگری چیز کرنا ہے آپ نے کونسی ڈگری آپ نے کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کی جا کے فیز دیکھنی ہے جو نیشنل ہیں ان کی الگ فیز ہوتی ہے جو انٹرنیشنل سٹورنٹس ہیں ان کی فیز زیادہ ہوتی ہے تو آپ نے جا کے وہاں پہ فیز دیکھ لینا ہے اس پر آپ نے اپنے ڈگری سلیکٹ کرنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے ہیچے جا کے دیکھنا ہے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے سب سے مین چیز ہے کہ آپ نے اپنی پرسنل سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے آج کے جو میں ویڈیوز کے پر پرسنل سٹریٹمنٹ کی بات کروں کہ آپ کی پرسنل سٹریٹمنٹ obviously strong ہونی چاہیے it should be the one that would stand out obviously اتنے زیادہ اپلیکیشنز ہوتے گا آپ کی پرسنل سٹریٹمنٹ stand out نہیں کرے گے تو obviously کوئی دوسرا بندہ بازی لے چاہے گا تو پرسنل سٹریٹمنٹ کو بلکل copy paste نہیں کر کے لکھنا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتائیں بہت زیادہ flowery words پرسنی ہونے چاہیے سیمپل ہونی چاہیے بریف ہونی چاہیے اچھی ہونی چاہیے جسے پڑھ کے جو ہے وہ بندہ انجوائے کر اس کو یہ نہ لگے کہ ہاں یار ہے تو copy pasted ہے تو پرسنل سٹریٹمنٹ جو آپ کی وہ صحیح ہونی چاہیے اس کے بعد جو پرسنل سٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے صحیح آپ کی obviously آپ کا جو وہ ہے ایکسپٹنس کا جو ریٹ پرسنل سٹریٹمنٹ پر بھی depend کرتا ہے ریکمینڈیشن لیکٹرز آپ کو اپنے ٹیچر سے بھنوانے پڑتے ہیں وہ تو obviously آپ کو بھنا کے دے دیں گے اس کے بعد پھر آپ کو جو ویزا فارم ہے اس کو پوریلی فل کرنا پڑتا ہے you need to know کہ آپ کی یونیورسٹی کونسی ہے کہاں پہ located ہے آپ کا ویکلی کیا ایکسپینس ہے آپ کی ترانسپورٹیشن کوسٹ کیا ہوگی سب چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے پاؤنس کے اندر اگر آپ یوکی میں اپلائے کر رہے ہیں اس پر آپ کو جتنے بھی اکیڈامک ڈاکیمنٹس ہیں وہ سب ہونے چاہیے obviously آپ کے ریزلٹس جو بھی ہیں وہ سب آپ وہاں پہ لگائیں گے یونیورسٹی کو بھی چاہیے ہوں گے اور یہاں پہ بھی امبیسی پہ بھی چاہیے ہوں گے وہ سب چیزیں اس کے بعد جو آپ کو ٹی بی ٹیسٹ ہے وہ آپ کو کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہے سٹیٹمنٹ جو مین چیز آپ کی سٹیٹمنٹ جو بھی سٹرونگ ہونی چاہیے کیونکہ اب obviously پاؤنڈ کرے اٹھو پر چلا گیا پاکستانی روپی جو ہے وہ ڈیفلیٹ ہو گیا تو you need to have a strong and financially ساوند سٹیٹمنٹ اس ویل اور یہ موٹی موٹی چیزیں جو آپ کو میں نے بتایا سب سے پہلے چیز آپ یہی کریں کہ آپ یونیورسٹی جو ہے اپنی سلیکٹ کریں ایک لسٹ بنائیں کہ ہاں میں نے اس یونیورسٹی میں اپلائے کرنا کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تو یونیورسٹی کو ایمیل کریں they would be happy to assist you because ان کو تو پیسے چاہیں ہیں تو اچھ یونیورسٹی کے لسٹ پر اس کی ریکوائرمنٹ دیکھیں کہ آپ ان ریکوائرمنٹ کو میٹ کریں یا نہیں کریں because ہر یونیورسٹی کے اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے مور لیس سیم ہوتی لیکن جی پی کا تھوڑا فارق ہوتا کچھ جو اچھ یونیورسٹی ہم ہائی جی پی ایک سیپٹ کرتے ہیں جو تھوڑی مارکی ہیں وہ آب وہ دیکھیں اور اس کے بعد پھر اپنی پسنل کریں کوئی بھی اس کے علاوہ قویری ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آب بی ہی 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 نیکس ویڈیو میں اس کو زیادہ الاب کریں گے ہم ویزا پی آئیں گے لیکن زیادہ تر لوگ اس ویزا کے بارے پوچھ رہے تو میں نے تھوڑی تھوڑی سکسس سکسس نیور کم فرد زون ایف کہتے ہیں کہ ایف 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 بلیو ایف بلکل بھی ڈیموٹیویٹ نہیں ہو نا اگر آپ آنے کا شوق ہے تو کام بھی کریں تو ایفنچلی ہو جاتے تا مشکل چیز نہیں ہر کوئی بندہ آرہ تو بیسے یہ کہ سٹرانگ رہے اور ایک چیز کے اوپر ورک آؤٹ کرتے رہے تو ریزل ڈیفنیٹلی ضرور نکلتا آؤٹپٹ ضرور نکلتی ہے so this is it for today's video if you have liked make sure to give it a thumbs up like comment subscribe کریں اور مجھے بتائیں کیوں آپ کیا information چاہیے ہم step by step ہر چیز کے اوپر جائیں گے definitely so look after yourself till then bye bye